اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ہیگر سے ہوں گے اور اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کائنٹلی تمام لوگوں کا خیار رکھئے گا جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں اس کرونا وائرس کی بیماری سے بہت زیادہ نجات دنا دیں تو فائنلی ریل میں نے ریل می سکس آئی کو پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے ٹھرٹی ٹو تھاؤزن کی پرائیس رینج میں اس میں آپ کو پور ہی بھی ون پوینٹی ایسٹ کی سٹورج ملے گی کیا یہ سمارٹ فون اس پرائیس رینج میں اپچسٹ کر پائے گا کیا یہ سمارٹ فون اس پرائیس رینج میں آپ کے لیے ویروی فار مانی ہوگا یا نہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے سو مزید ٹائم ویسٹ کی جب سے اسی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کے کچھ نین ہائی لائٹیڈ فیچرز پر اس کے بیک سائٹ پہ آپ کو پولی کاربنیٹ پلاسٹک بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ہی آپ کو کواڈ کیمرہ کا سیٹ اپ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں ریئر کیمرہ خوٹی ایٹ میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایٹ میگا پکسل کا الٹرا وائی رینجل لینس ملتا ہے ٹو میگا پکسل کا میکرو لینس اور ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر جبکہ فرانٹ سائٹ پہ آپ کو سس پائنٹ فائیف انچز کا آئی پیل سیٹ سیٹی پینل دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سسٹین میگا پکسل کا نوچ دیزائن کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اس میں سپورٹ ملے گا ٹائپ سی کا سپورٹ ملے گا اور ساتھ ہی آپ کو ٹیڈی کیٹڈ سیٹ سوٹ کو آپشنز مل جاتا ہے یعنی آپ دو سنٹ کارڈ کے ساتھ ایک میموری کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ریل می کی ریل می نے اس مرتبہ جو اس سمارٹ فون میں دو امپرومنٹس کی ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلی امپرومنٹس ہمارے پاس آتی ہے اس کے چارجر کو لے کے کیونکہ اس میں اس مرتبہ آپ کو ریل می نے ریل می سکسائی کے اندر ایٹین وارٹ کا فاس چارجر پروائید کیا ہے فائیو تھائزن ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ریل می فائیف میں آپ کو فائیو تھائزن ایم ایش کی بیٹری پروائید کی گئی تھی لیکن اس میں وہی پرانیٹیپیکل چارجر پروائید کیا گیا تھا کسی بھی کسیم کی فاس چارجنگ کا سپورٹ نہیں تھا کیونکہ اب جب بھی آپ فائیو تھائزن ایم ایچ کی بیٹری کو چارج کرو گے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اس کو چارج کرنے میں اگر یہاں پر آپ کے پاس فاس چارج ہوگا تو اس سے آپ کی بیٹری جو ہے فون کی بہت زردی چارج ہو جائے گی اور جو سیکنڈ ایمبرومنٹ یہاں پر یہ مینی کی ہے وہ ہے اس کا پروسیسر اس میں آپ کو بیٹی اٹیک کا لیٹس پروسیسر میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی مل جاتا ہے جس کا انٹو ٹو بیک مارسو کو اور ٹو لیک سے بھی عباب نکل کے آتا ہے اگر دیکھا جائے تو اسی پرائز رینج میں اس سے پہلے ریل می اور شوانی آپ کو اس نے اپ ڈریکن سکس ٹی فائل پروائیڈ کرتے تھے جس کا انٹو ٹو بیک مارسو کو اور میکسیمام ون لیک سکس ٹی فائلزن کے راؤنڈ ایباوٹ نکل کے آتا تھا تو یہ ایک اکٹا کورس پروسیسر ہے جس کا سی پی یو کنٹین ہے ایٹ کورس پر جس کی دو کورس کورٹکس اے سیمٹی فائلز پر فارم کرتی ہے ٹو پائنٹ زیرو گیگا ہرز کی کلوک سپیڈ پر جبکہ باقی کی سکس کورس کورٹکس اے سیمٹی فائلز پر فارم کرتی ہیں ون پائنٹ ایٹ گیگا ہرز کی کلوک سپیڈ پر اور اگر جی پی یو کو دیکھا جائے تو یہاں پر آپ کو مالی کار جی فیفٹی ٹو جی پی یو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ لازٹ ٹائم جب ریل می نے ریل می سی تری کے اندر ہیلیو جی سیمٹی لانچ کیا تھا اس سیف سکسٹین پرسنٹ زیادہ بہتر ہے اور آپ کو گیمن میں کافی زیادہ اچھی پروفارمنس پروائیڈ کرے گا اس پرائیز میں جتنی بھی باقی سمارٹ فون لانچ ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں لیکن یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی پرابلم ہوگی اور وہ ہے اس کی پاور ایفیشنسی کو دیکھا کیونکہ یہ پروسیسر ٹویرم نیلومیٹر آرکھی ٹیکچر ٹیکنالوجی پر بیسٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو پاور کنزمشن ہوگی بیٹری کی وہ زیادہ ہوگی اور آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ تھوڑا زیادہ ہیٹ ہوگا لیکن ریل می نے اس پار ریل می سیکس ہائی میں آپ کو 5000 ایم ایچ بیٹری کا سپورٹ دیا ہے 18 وارٹ کے فاس چارجر کے ساتھ تو آئی دونٹ سنگ سو کہ آپ کو بیٹری ساتھ کوئی زیادہ ایشیوز ہوں گے کیونکہ آپ کو یہاں پر جو بیٹری بیک اپ مل رہا ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے تو میرے خیال سے یہ سمارٹ فون آپ کو گیمی سپریئنس کافی بیٹری پروائیڈ کرے گا ان سمارٹ فون کے کمپیریزن میں جو کیس پرائیس نینج میں لانچ ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے کافی زیادہ جو ڈاؤس سے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے ریل می سیکس ہائی کو لے کر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان جائی ہے تو کائیں گے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھولئے گا ملتا ہوں بہت زیادہ آپ سے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ